اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی ہسٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مصیبتیں ہتم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ انیس رمضان کے دن کا ایک خاص امجری وظیفہ شیر کروں گی یہ وظیفہ آپ نے انیس رمضان کے دن ضرور کرنا ہے یہ وظیفہ بہت ہی حاصل ہے کیونکہ یہ وظیفہ حاصل طور پر رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا وظیفہ ہے کیونکہ رمضان کا دوسرا عشرہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لئے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حصیت حاصل ہے رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک اور مقدس مہینے میں روزہ رکھا عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو رازی کیا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب عرص کے برابر اور فرص کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیتا ہے رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو زنگی کے دوسرے مراحل کے لئے کارامت ہے اس کے وجہ سے قبر میں رہت ملے گی اور تیسرا عشرہ جہنم سے ازادی کا ہے کیونکہ ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا وہ انتہائی بدقسمت اور بدنصیب انسان ہے بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ اور استقفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹال دیا جیسے صورت یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گڑوں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے رمضان کو اس لئے رمضان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے توبہ استقفار اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے جس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور رب نے اسے بخش دیا وہ رمضان کے فضائے اور برقات سے محفوظ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر وقت قسرت سے توبہ استقفار کیا کرتے تھے اس مبارک مہینے کی آمد کا یہی وہ مبارک دن تھا جب تقریباً پندرہ سو سال قبل مسجد نبی کے ممبر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر سنائی لوگو خدا کا مہینہ برکت رحمت اور مغفت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے وہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ہے جس کے آیام بہترین آیام ہیں جس کے راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں اس مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگنے کے لیے ہے اپنے رب کے سامنے سچی نیتوں اور پقیزہ دلوں کے ساتھ روزہ رکھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے اسی طرح روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت ہیں یعنی کہ سفارش کریں گے روزہ ارز کرے گا اے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی ہائش کو پورا کرنے سے رکے رکھا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور قرآن کہے گا میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور ارام کرنے سے رکے رکھا تھا آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما تو لہٰذا روزہ اور قرآن دونوں کے سفارش بندے کے حق میں قبول ہوگی باہا والا شعب الایمان بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا کہ ہم اس مہینے کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرسکیں اور اپنے رب کو رازی کرسکیں اتنی فضیلت و برکات ہے رمضان کے دوسرے عشرے میں کسرت سے توبہ استقفار کرنے کی تو وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفٹیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ تو سامین اب میں آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے انیس رمضان کے دن ضرور کرنا ہے سامین آج کا وظیفہ خاص طور پر قرآنی صورت یعنی کہ صورت رحمان کا خاص اور مجڑی وظیفہ ہے تو اب آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں صورت رحمان کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں کہ بیماری میں صورت رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ جس جم کے اندر ایک ہرارت پیدا ہوتی ہے اور وہ صورت رحمان کی تلاوت سننے کے بعد اگر بیمار آدمی پانی کا گلاس پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جائے صورت رحمان کے ذریعے لوگوں کی ذہنی جسمانی روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے صورت رحمان کی قرآن کی تھیرپی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کامیاب علاج ہو چکا ہے بلکہ بہت سے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ صورت رحمان سننے سے ان کی بہت سی پچیدہ بیماریاں ہتم ہو گئیں تو جو لوگ اپنی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کو ہتم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ صورت رحمان کو ہر نماز کے بعد یا پھر اگر ہو سکے تو دن میں ایک مرتبہ ضرور سنا کریں جب کوئی مکمل طور پر اپنا ذہن صورت رحمان کی طرف کر کے اس کی تلاوت کو سنتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو صورت رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں ایک ایسی ہڑارت پیدا کرتی ہے جس سے انسان کو سکون ملتا ہے اگر کوئی ذہنی الجن میں مبتلا ہے تو وہ صورت رحمان کی تلاوت دن میں تین مرتبہ لازم سنیں انشاءاللہ انہیں ذہنی سکون ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ صورت رحمان کو ہر بیماری سے شفاہ پانے کے لئے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاپ میں ہر بیماری کا علاج ہے تو اگر ہم کسی بھی بیماری میں یعنی کہ ذہنی یا جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں کم سے کم ایک مرتبہ صورت رحمان کی تلاوت کو گھوڑ و فکر سے سنیں اور ایسی جگہ پر بیٹھ کر سنیں جہاں کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو یعنی کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور صورت رحمان کی تلاوت موبائل پر یا پھر ٹی وی پر لگا کر آپ نے سننی ہے اور اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے جب آپ نے صورت رحمان کی تلاوت سننی ہے تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھنا ہے اور صورت رحمان کو سننا ہے سب سے ضروری بات کہ آپ نے صورت رحمان کو جب سننا ہے تو کوشش کریں کہ وضو کر کر بیٹھیں وضو کرنے کے بعد آپ اس تلاوت کو سنیں اور اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے جب آپ صورت رحمان کی تلاوت کو سن لیں تو پھر اس پانی پر پھونک مار کر وہ پانی آپ استعمال کر لیں انشاءاللہ جس بھی آپ بیماری کے لیے اس پانی کو پییں گے آپ کو شفا ملے گی اور اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زنگی کا معمول بنا لیں گے تو اس کا آپ وہ زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ اس عمل کو ہوت بھی کریں اپنے عزیزوں اوکار کے ساتھ شیئر بھی کریں اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے صورت رحمان کی اور جب ہم رمضان کے مہینے میں صورت رحمان کی تلاوت کریں گے تو ہمیں اس کا عجر و ثواب ستر گناہ زیادہ ملے گا تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو انیس رمضان کے دل لازم کریں اس کے علاوہ پر جب بھی آپ چاہیں یا پھر جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ